نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے قدرت کے بیچ آپ کو رہنے کا کم موقع ملتا ہوگا لیکن اس سمائے ہم آپ کو پوری طرح سے قدرت کے بیچ میں لے کر آئے ہیں جہاں آپ ایک اونچی پہاڑی پر ہیں اور یہ علاقہ ہے جہاسی کے باجنا گاؤں کا جہاں سے آپ تھوڑا اندر کے علاقے میں جواب آتے ہیں تو آپ کو یہاں یہ پرکتی پورے ہریالی کے ساتھ آپ کے سواگت کو تیار رہتی ہے یہاں ہم آپ کو ایک بسیس چیز دکھاتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دور علاقے کے یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ پہاڑوں کی ایک سرنگھلا دیکھیں گے ایک ایک کر کے آپ دیکھئے گا ایک پہاڑ دکھائی دے گا پھر دوسرا پہاڑ دکھائی دے گا اور یہ پیڑ کے پیچھے بھی آپ کو پہاڑ دکھائی دیں گے جب پورا درست دیکھتے ہوئے آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں کی لگاتار ہریالی سے ڈھکی ہے سرنگھلا دکھائی دے جائے گی دراصل یہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے چاروں طرف اور ہم آپ کو اسی پہاڑ سات پہاڑ کے بیچ ایک دیبی ماں کا جو مندر ہے جہاں آلہ اُدھر نے بتاتے ہیں کہ تپسشہ کیتی وہ ستھان بھی آپ کو دکھائیں گے اور انہی پہاڑوں کے پیچھے ہے وہ دیبی ماں کا مندر تو یہ پہاڑوں کی سرنگھلا کے بیچ ابھی جو آپ مندر دیکھ رہے ہیں یہ بابا بیجنات جی کا مندر ہے پھولینات کا مندر ہے وہ مندر ہے جس مورتی کو لے کر راوڑ یہاں سے نکلا تھا جس کے بارے میں بیت پرانوں میں بھی بڑھنن ہے کہ دونتی بھی ہے اور یہ مورتی یہیں آ کر رہ گئی تھی تو یہ پراکتک درستے کے بیچ میں آپ اس خوبصورت مندر کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کا ہلا کا جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے آپ کو ایسا درستے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پہاڑیوں کے بیچ میں بابا کا یہ خوبصورت مندر ہم آپ کو ساتھ پہاڑیوں کو بیچ دیبی جما کے مندر کو بھی دکھائیں گے لیکن آپ کو اس پرکتی کے بیچ ادھیاتم کا یہ خوبصورت علاقہ کیسا لگا ہمیں چرور بتائیے گا اور دیکھتے رہیے مارکیٹ سمباد کی رپورٹ جہاں سی